الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آماباد آج ہم پڑھیں گے حواشی یہ وارسین کا آخری گروپ ہے حواشی اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے وارسین اصحاب الفروض میں سے ہیں یعنی کن کا کتنا حصہ تیہ ہے حواشی میں اگر ہم مذکر وارسین کی بات کریں تو صرف ایک وارس یعنی اخ لئم یہی اکیلہ ایک وارس ہے جو صاحب فرض ہے یعنی اصحاب الفروض میں سے باقی حواشی کے سارے مذکر آصبہ ہیں باقی پانے والے ہیں تو ان پر بات ہو چکی ہے صرف ایک بچہ ہے پورے حواشی میں ایک مذکر بچہ ہے جو صاحب فرض ہے مونس کی بات کریں تو ساری خواتین اصحاب الفروض میں سے ہیں البتہ کچھ خواتین کبھی آصبہ بھی بنتی ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہاں ان کی فرضی حالت پڑھنا ہے کہ اصحاب الفروض میں سے ہوتی ہے یہ ہواشی دوسرے الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں کہ شروع میں آپ کو ہواشی کے دو گروہ بتائی گئے تھے ہواشی کے زیلی گروہ ہواشی میں بھی دو گروہ ایک الاخوا کا اور ایک الامومہ کا تو ان دو میسے جو دوسرا گروہ ہے الامومہ یہ سب کے سب آصبہ میں سے ہیں سب باقی بات ہیں اور ان سب پر بات ہو چکے ہیں یعنی آج یہاں امومہ پر کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کوئی صاحب فرض ہے ہی نہیں سب آصبہ البتہ جو پہلا زیلی گروہ ہے الاخوا اسی پر بات ہوگی یعنی الاخوا ہی میں اسحاب الفرض پائے جاتے ہیں اس لئے آج ہم اسی گروہ پر بات کریں گے آج کی پوری گفتگو اخوا ہی پر ہوگی یعنی بھائی بہنوں پر بات ہوگی آج سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن کی آیت سورہ نسا آیت نمبر بارہ اس میں اللہ تعالی بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کرتا ہے یہ یہ سورہ نسا کی آیت نمبر بارہ ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو معریص ہو جو وارثین چھوڑتا ہو اپنے پیچھے اور وہ کلالہ ہو وہ کلالہ ہوگا مرنے والا چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو مئیت کلالہ ہو تو کلالہ ہوگا تو اس کے بھائی ہو اس کے بہن ہو تو اس طرح سے ان کو حصہ آگے لمبی آئے دیں تو حصہ کیا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں صرف ابتدائی ٹکڑے پر غور کریں اللہ فرماتا ہے اگر مئیت کلالہ ہو مرنے والا چاہے عورت ہو چاہے مرد اگر وہ کلالہ ہے مئیت مردہ وہ کلالہ ہے تو اس کے بھائی بہنوں کو اس طرح سے حصہ ملے گا یعنی اللہ حب العالمین نے بھائی بہنوں کے اس حصے کی جو شرط لگائی ہے کلالہ ہو یعنی بھائی بہن کا جو مورس ہے جو مر گیا ہے جس سے بھائی بہن حصہ پا رہے ہیں وہ کلالہ ہو کلالہ ہو کیا مطلب یہ تھوڑا جاننا ہے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں یا جو اللہ حب العالمین نے شرط لگائی ہے کہ وہ کلالہ ہو تو کلالہ کیا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے کہیں کوئی وضاحت نہیں کی کہیں کوئی صراحت نہیں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے یہ کلالہ کیا چیز ہے یہ جو کلالہ ہے یہ جو شرط لگائی ہے کہ میت کلالہ ہو یہ کلالہ ہے کیا یہاں پہ کوئی وضاحت نہیں ہے لیکن سورہ نساہی میں آگے چل کر اللہ حب العالمین نے سب سے آخری جو آیت ہے سورہ نساہ کی اس میں پھر اللہ تعالی نے کلالہ کی بات دہرائی ہے اور وہاں یہ وضاحت دے دی اللہ نے کہ کلالہ کون ہو سکتا وہ آیت ہم دیکھتے ہیں پوری آیت نہیں ہے آیت کا ٹکڑا ہے یہ سورہ نساہ کی آخری آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالی بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بھائی بہنوں کو کیا ملے گا اور یہاں بھی اللہ کر رہا ہے کہ میت کلالہ ہو اللہ گئے رہا ہے کہ کلالہ کے بارے میں اللہ تم کو مسئلہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اس کی اولاد نہیں ہے مرنے والے کی بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا تو یہاں بہن کا تذکرہ ہے آگے بھائیوں کا تذکرہ ہے اسی آیت میں تو اس آیت میں بھی بھائی بہنوں کا تذکرہ ہے جیسے اس آیت میں بھائی بہنوں کو تذکرہ تھا اور اس آیت میں بھی مرنے والے کو کلالہ کہا گیا جیسے اس آیت میں کلالہ کہا گیا یہاں بھی دیکھیں مرنے والے کو کلالہ کہا گیا مرنے والے کو کلالہ گا اس آیت میں جب ہم دیکھ رہے تھے تو کلالہ کون ہے اس کی کوئی تشریح نہیں مل لیتی لیکن جب ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک جملہ ملتا ہے لئی سالہو والد اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اس کی اولاد نہیں ہے تو کلالہ کی ڈیفنیشن ہم کو یہاں مل گئی کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو تو اوپر نہیں پتا چلاتا کہ کلالہ کون ہے یعنی بھائی بہنوں کو حصہ پانے کے لیے شرط ہے کہ مئیت کلالہ ہو کلالہ کب ہوگی کیسے پتا چلے گا یہاں اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم کو معلوم ہو گیا کہ کلالہ کون ہوگا جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو اس مئیت کو ہم کیا کہیں گے کلالہ کہیں گے یہ کلالہ کی ڈیفنیشن میں اس کی تعریف میں ایک بات ہم کو معلوم ہوگی کیا کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو اگر ہم اس دوسری آیت میں اس ٹکڑے پر گھوڑ کریں اللہ فرماتا ہے کہ مرنے والے کی اگر بہن ہے تو مئیت نے جو کچھ چھوڑا ہے آدھا بہن کو مل جائے گا یعنی کلالہ جو مر رہا ہے چاہے مرد ہو یا عورت اگر اس کی بہن ہے تو بہن کو کتنا ملے گا آدھا ملے گا تو اس ٹکڑے سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ کلالہ وہ ہوگا جس کا باپ بھی موجود نہ ہو کیوں اس لیے کہ اگر ہم باپ کو موجود مانے اور اولاد کو موجود نہ مانے لائی سلہ ہو اولاد ہم یہ مانے کہ اولاد نہیں ہے وہ تو ماننا ہی پڑے گا قرآن میں ہے تو مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہم نے بہن کو دے دیا آدھا اور اگر باپ بھی موجود ہے تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ باپ کو کچھ نہ ملے جیسے مائیت عورت ہے عورت مر گئی ٹھیک ہے اس کا ہے شوہر اس کا ہے باپ اولاد نہیں ہے عورت کا شوہر ہے عورت کا باپ ہے ایک بہن وقت شکی کا ایک بہن شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو ملے گا کیوں اولاد نہیں ہے اس لئے شوہر کو ایک بٹا دو ملے گا باپ کو کتنا ملے گا باقی اس کے ملے گا کتنا باقی اور اس آیت میں اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کلالا کا باپ ہو سکتا ہے اولاد نہیں ہوگی اگر ہم یہ فرض کر لیں ہم نے باپ کو لکھا ہے بہن کو کتنا دیں گے یہ جو اللہ تعالی نے کہا ایک بٹا دو تو ابھی آدھا لے لیا شوہر نے آدھا لے لیا بہن نے باپ کے لئے کچھ بچا نہیں بچا آدھا زوج کو دیا ہم نے اور آدھا بہن کو اس کے لئے کچھ بچا نہیں بچا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو تیسرے نمبر کا رشتدار ہو وہ پا جائے دوسرے نمبر کا محروم ہو جائے تو آیت کے اس ٹکڑے نے اشارہ دے دیا کہ جس طرح سے کلالا کا بلد نہیں ہوگا ایسے کلالا کا والد بھی نہیں ہوگا کلالا کی دیفنیشن اس پوری آیت میں غور کرنے کے بعد کلالا کی جو تعریف سمجھ میں آتی وہ کیا کہ کلالا وہ میت ہوگا جس کی اولاد نہ ہو جس کا باپ نہ ہو جس کی اولاد نہ ہو جس کا باپ نہ ہو یہ کلالا کی دیفنیشن ہے دونوں آیتوں میں غور کرنے کے بعد ہمیں کلالا کی یہ تعریف ملی کہ کلالا وہ میت ہے جس کی اولاد نہ ہو اور جس کا باپ نہ ہو یہ کلالا کی دیفنیشن سمجھ میں آئی کلالا کس کو کہتے ہیں اچھی طرح سے آدھونا چاہیے جس کی اولاد نہ ہو اور جس کا باپ نہ ہو ماں ہو سکتی باپ نہ ہو ہاں ہاں باپ دادا کوئی بھی سب اور جب ہم نے اولاد کہا نا تو اس میں بیٹا پوتا بیٹی پوتی سب آگے آگے بڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جانا چاہیے کلالا کس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو اور باپ نہ ہو ماں کو ہم نے بول لیا تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بھائی بہنوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی اور دونوں آیت میں بھائی بہنوں کے یہ یہ حصہ پانی کی شرط کیا بتائیے کہ مئیت کیا ہو کلالا ہو مئیت کلالا ہو تب ان کو یہ حصہ ملے گا مطلب یہ ہوگا کہ مئیت کا باپ نہ ہو اور مئیت کی اولاد نہ ہو تب ان کو بھائی بہنوں کو یہ حصہ مل سکتا جو یہاں بتایا گیا اس کو اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر معیت کا باپ آ گیا تو بھائی بہن بلوک ہو جائیں گے معیت کی اولاد آ گئی تو بھائی بہن بلوک ہو جائیں گے یہی سے حجب کا ایک اصول نکلا اس کو لیکن کلالا جو شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ آگے آیات کو لے کر ہم بات کریں گے تو اس وعدے کے مطابق میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھ دی ہے کہ یہ وہ آیت کلالا ہے جہاں سے وہ اصول نکلتا ہے حجب کا کہ معیت کا باپ بھائی بہنوں کو بلوک کر دے گا معیت کی اولاد بھائی بہن کو بلوک کر دے گی یہ کلالا کا اصول ہے جو حجب کا قائدہ جو نکلتا تھا جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا آج آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھی جا رہی ہے اس کو پھر سے ایک بار دیکھ لیں کہ حجب کا قائدہ کیسے نکلتا ہے کہ حجب کا بلوکنگ کا اصول کیسے نکلتا ہے حجب کا قائدہ دیکھیں آپ باپ اگر باپ دیکھ رہے ہیں باپ یعنی اصول کا مذکر یہ کس کو بلوک کرے گا اصول کلالا سے یہ خواہ گروہ کو پورے گروہ کو بلوک کر دے گا یہ پورے گروہ کو باپ بلوک کر دے گا دوسرا بیٹا ایبن یہ ولد کا نا تو ولد میں ایبن بنت دونوں آگے یہ کس کو بلوک کرے گا اخواہ کو بلوک کرے گا ایبن سارے اخواہ کو بلوک کر دے گا ایبن مطلب فرو کا کوئی بھی مذکر ایبن ہے ایبن الابن ہے بیٹا ہے پورتا ہے کوئی بیٹا ہے یہ فرائم مونس بنت بنتو لابن کوئی بھی ہو یہ بھی اخواہ کو بلوک کر دیتی مونس جو ہے یہ بلوک کر دے گی لیکن اخواہ لغیر ام اخواہ لئے ام کا مطلب ہوتا ہے ما شرک بھائی ما شرک بہن اور اخواہ لغیر ام کا مطلب لغیر ام یعنی ما شرک نہ ہو یعنی یا تو سگا ہو یا باک شرک ہو جو ہم کہتے ہیں اخواہ لئے ام تو ما شرک بھائی بہن اور جب کہتے ہیں اخواہ لغیر ام تو یعنی وہ دونوں آگے ہیں تو یہ اخواہ لغیر ام کے سیوال ایک دن شروع میں سیوائے اخوا لغیر ام کے عصبی حصہ کے عصبی حصہ کے بنت بھی اخوا غروب کو بلک کر دیتے اخوا لغیر ام ہو سب کو بلک کر دیتے بھائی بہن سب کو اور اخوا لغیر ام کا صرف ایک ہصہ ہوتا ہے فرضی عصبہ ہوتے نہیں اخوا لغیر ام کو بھی بلک کر دیتے لیکن صرف فرضی حصہ عصبی حصہ نہیں عصبی یعنی باقی حصہ فرضی یعنی جو تیہ شدہ ہوتا نا بہن کا حصہ بھی تیہ ہے یہ بیٹی بلک کر دیتے لیکن صرف فرضی حصہ بلک کر دیتے آسابی حصہ نہیں بلوک کرے گی تو باپ یہ اخوا کو ٹوٹل بلوک کر دے گا بیٹا بلوک کر دے گا بیٹی بھی اخوا کو بلوک کر دے گی لیکن اخوا لغیر ام یعنی اخوا لغیر ام کو تو ٹوٹل بلوک کر دے گی اخوا لغیر ام تو فرضی حصہ ہی پاتے ہیں تو ان کو تو بلوک کر دے گی اخوا لغیر ام دو طرح حصہ پاتے ہیں فرضی آسابی تو ان کے فرضی کو بلوک کر دے گی عصبی کو بلوک نہیں کرے گی کیوں بلوک نہیں کرے گی اس لئے کہ اس کے لئے الگ سے حدیث موجود ہے حدیث میں ایکسپشن ہے حدیث میں استثناء ہے جیسے قرآن نے کہا مردات حرام نہیں کھا سکتا لیکن حدیث کہتی ہے مشلی مرگی تو کھا سکتے تو ایسے قرآن کے حصول سے لگتا ہے کہ یہ اولا سب کو بلوک کر دیگی ٹھیک ہے بلوک کر دیگی لیکن حدیث میں ملتا ہے کہ بیٹی اخوال غیری اوم کے اسبی حصے کو بلوک نہیں کرے گی فرضی کو بلوک کرے گی اسبی کو بلوک نہیں کرے گی تو اس کو یہ استثناء ہم مانیں گے وہ حدیث کونسی ہے وہ حدیث عبداللہ ابن مصود رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک سائل آیا اور اس نے سوال لکھا واقعہ پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے ایک شخص کا اندقال ہوا اس کے وارسین میں کون تھی بیٹی تھی اور ایک پوتی تھی اور ایک بہن تھی ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا بیٹی کو دیا ایک بٹے دو اور بہن کو دیا ایک بٹے دو اس کو بلوک کر دیا کہ کس نے ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ لیکن انہوں نے جواب دینے کے بعد کہا کہ جاؤ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے چیک کرالو ان سے بھی جا کے تصدیق کرالو میرا جواب صحیح کی نہیں تو اسائل جو واپس عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا یہ صحیح بخاری کہہ دیسے ہیں صحیح بخاری کہہ دیسے ہیں یہ صحیح بخاری کہہ دیسے ہیں تو واپس وہ اسائل عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو انہوں نے کیا کیا عبداللہ ابن مسود رضلوں نے کیسے تقسیم کیا انہوں نے بیٹی کو ہاف دیا ایک بٹا دو پوتی کو ایک بٹے چھے دیا بیٹیوں کا جو سلسین ہے ان میں سے آدھا گیا تو سدوس بچ گیا جو پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے تک ملے تو سلسین اور بہن کو باقی دلایا کتنا باقی اس کے ساتھ عصبہ مال غیر بنایا عصبہ مال غیر یہ کیا دیا باقی دیا تو اس میں دیکھیں فرا موننس ہے یہ دو آنا یہاں پہ دو ہے فرا موننس دیکھیں یہ فرا موننس ہے فرا موننس ہے بیٹی نے بلوک نہیں کیا بہن کو فرضی حصہ تو بلوک کر دیا ایک بٹا دو اکیلی ایک بٹا دو پاس اکتی ہے اور دو رہے گی تو دو بٹا دو تو ایک بٹا دو تو ختم ہوا یہ تو ختم ہوا یہ یہ ختم ہوا لیکن یہ باقی یعنی بیٹی نے فرا موننس نے اخت شکیقہ کو فرضی حصہ پانے سے روکا ہے لیکن عصبی حصہ ملا ہے یعنی باقی عصبی حصہ مطلب باقی باقی اس کو ملا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دینے کے بعد کہا بھی تھا کہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ بنت یہ اخوا کو بلوک کرتی ہے لیکن صرف فرضی حصہ عصبی حصہ کو بلوک نہیں کرتی ہے تو اگر اخوا لے ام ہے تو توٹل بلوک کیونکہ ان کا عصبی حصہ ہے ہی نہیں صرف فرضی حصہ ہے اور اخوا لے غیر ام ہے تو ان کا فرضی حصہ تو بلوک کر دے گی لیکن عصبی حصہ بلوک نہیں کر گی یعنی ان کو باقی ملے گا اس کے ساتھ بھی ان کو باقی ملے گا اور اسی کو ہم کہتے ہیں عصبہ مالغیر یہ بہنیں میت کی بہنیں میت کی بہنیں میت کی بہنیں میت کی بیٹی کے ساتھ آتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں آصبہ مال گئی یہ مہید کی بیٹی یہ مہید کی بہن یہ بہن بیٹی کے ساتھ آئی باقی پاگی آصبہ تو یہ جو باقی پاہ رہے ہیں اس کو وہ بیٹی نہیں روک سکتی تو یہ جو حجب کے اصول آپ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ درہا دھیان میں رکھیں تو اصول کلالہ سے ہمارے سامنے یہ نقشہ سامنے آیا کہ باپ بھائی بہن کو بلوک کر دے گا بیٹا بھائی بہن کو بلوک کر دے گا لیکن اخواہ لگئی اوم کے اصبی حصے کو بلوک نہیں کری یہاں پر یہ دلائل پر بات ختم ہو جاتی ہے آیات اور حدیث پر آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اخوا میں یعنی بھائی بہنوں میں جو اصحاب الفروز ہیں ان میں سے کس کو کتنا ملے گا سب سے پہلے مذکر بھائی بہنوں میں سب سے پہلے مذکر کو دیکھتے ہیں آپ کو بتایا گیا کہ مذکر میں صرف ایک ہے آخ لے اوم آخ لے اوم صاحب فرض باقی سب اصبہ میں سے آخ لے اوم چونکہ یہ اصبہ میں سے نہیں ہے آخ لے اوم اس لئے اس کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا آخ لے اوم کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو اس کی کل تین حالتیں ہو سکتی ہیں البتہ اس کی ایک حالت حج والی حالت تو آپ پڑھے چکے ہیں حصہ پانے والی حالت نہیں پڑھا آپ نے لیکن اس کا حصہ روکنے والی حالت آپ نے پڑھا ہے اس لئے آپ کو کم سے کم یہ تو بتانا چاہیے کہ اس کی پہلی حالت کیا ہے اس کی پہلی حالت ہے محجوب محجوب اب آپ بتائیے اس سے پہلے آپ کو حجب کے قواعد بتائے گئے ہیں حجب کے قواعد اور پھر ابھی کلالہ کی آیات کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھی جائے چکی اس روشنی میں بتلائیے کی اخل ام محجوب کب ہوگا میت کا باپ محجوب کرے گا اور یعنی اصول کا مذکر اور فرو میں سے کوئی بھی ہو تو یہ بلوک ہو جائے گا اصول میں مذکر ہو اور فرو میں کوئی بھی ہو تو یہ محجوب ہو جائے گا آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اس کا باپ ہے اور اخل ام ہے بیوی کو کتنا ایک بٹے چار باپ کو کتنا واقعی اخل ام کو بلوک اس کو کچھ نہیں ملے گا سنجھے فرو میں سے کوئی بھی ہو عورت مرگی اس کا شوہر ہے اس کی ماں ہے اس کی بیٹی ہے اور ایک آخل ام ہے شوہر کو کتنا ایک بٹے چار سوچنی کی کیا بات ہے فرا موجود ہے ام کو ماں کو کتنا ایک بٹے چھا سوچنی کی بات ہے بیٹی موجود ہے ایک بٹے چھے بیٹی کو اکیلیے ایک بٹا دو اس میں سوچنی کی بات ہی نہیں اور اخل ام بلوک کون بلوک کرے گا بیٹی بیٹی بلوک یہاں پہ اگر بیٹا ہو پزوج کو کتنا ایک بٹے چار ماں کو کتنا سیم ابن کو باقی اور پھر اخل ام ملاق تے محجوب اخل ام محجوب ہو جائے گا اگر اصول میں کوئی مذکر ہو فرو میں سے کوئی بھی ہو اس کی دوسری حالت ہے ایک بٹے تین جب یہ ایک سے زیادہ ہو اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں ایک بٹا چھے جب اکیلے ہوں یہ اگر ایک سے زیاد ہے تو ایک بٹا تین اور اکیلے ہیں تو ایک بٹا چھے کوئی اکیلا ہے اخل ام تو ایک بٹا چھے دو اخل ام ہے تو ایک بٹا تین جیسے ایک آدمی مر گیا آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اس کی ماں ہے اور دو آخل ام ہیں تو بیوی کو کتنا ایک بٹا چار کیونکہ اولاد نہیں ہے ام کو کتنا ایک بٹا چھے ایک بٹا تین ایک بٹا چھے کیوں دو بھائی اخل ام ہے قرآن کیا کہتا اگر مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی ہوں ماں کو ایک بٹے چھے دینا یہ آیت آپ کو یاد رہے گی تو کبھی آپ گلتی نہیں کریں گے ایک بٹا چھے دونوں کو کتنا ملے گا ایک بٹا تین کیونکہ ایک سے زیادہ ہے ایک سے زیادہ ہے اس لئے ایک بٹے تین ملے گا اور اگر اسی مثال میں ایک ہی ہو اخل ام ماں کو کتنا ماں کو کتنا اب ایک بٹے تین ایک بٹے تین اور اس کو ایک بٹے چھے یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کی اخل ام کا جو حصہ ہے سیم وہی اختل ام کا بھی ہے اخل ام کی جو حالت ہے سیم وہی اختل ام کی ہائے کوئی فرق نہیں دونوں میں اس لئے یہ سمجھنے کے بعد ہم نے صرف اس کا نام ایڈ کر دیا ہے اور ان دونوں کو ان دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں اخوا ل ام یعنی اخوا ل ام کی یہ تین حالت ہیں کیا یا تو محجوب ہو جائیں گے یا پھر ایک بٹے تین پائیں گے یا ایک بٹے چھے پائیں گے یہ جو ایک بٹے تین پائیں گے نا تعدد کی صورت میں تو چاہے دو مذکر ہوں یا دو مونس ہوں دو اختل ام ہوں تو بھی ان کو ایک بٹے تین ملے گا یہ ایک مذکر اور ایک مونس جیسے اخ مثال دے دوں آپ کو جیسے یہ ہے ایک عورت مرگی اس کا شوہر ہے اور ایک اخ لے ام ہے اور ایک اختلے ام ہے اور ایک اخ شکیق ہے شوہر کو کتنا ایک بٹا دو ان دونوں کو ایک بٹا تین اس کو باقی تو دیکھیں یہ ایک مذکر ہے ایک مونس سے دو یہاں وہ چلتا نہیں وہ قاعدہ نہیں چلتا جو عام طور سے بیٹیوں میں اور بہنوں میں چلتا ہے وہ اخوہ لے ام میں نہیں چلتا اس لئے میں نے کہا اختلے ام اختلے ام دونوں کو ایک ساتھ جوڑیا تو یہ کنفیوز نہ ہوں یہاں پہ یاد رہے کہ اختلے ام اختلے ام یہ دیکھیں ایک مونس ہے بہن اور یہ مذکر ہے بھائی ان دونوں کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ زکر کو ڈبل دیں مونس کو اس کی مقابل میں آدھا دیں ایسا بیٹیوں میں چلتا ہے بہنوں میں بھی چلتا ہے بھائی بہنوں میں لیکن اخوہ لے ام کو چھوڑ کے سمجھ رہے تو یہ ہے یا تو محجوب ہو جائیں گے یا ایک سے زیادہ رہیں گے تو ایک بٹے تین ملے گا ایک رہیں گے تو ایک بٹے چھتے ہیں ان تینوں حالتوں کی دلیل کیا ہے قرآن کی آیت سورہ نسا آیت نمبر بارہ اللہ فرماتا ہے کہ کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے وہ کلالہ ہے وہ کلالہ ہے اب کلالہ بولتے ہی یہ چیزیں آگئی محجوب کی شکل یعنی باپ نہ ہو اور بچے نہ ہو یعنی باپ بچے بھی ہیں تو بلوک ہو جائیں گے اور آگے کیا فرماتا اللہ تعالی اس کا بھائی ہو یا بہن ہو دونوں کو سیم بتا رہا ہے قرآن فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هُمَا سُدُسْ تو ہر ایک کو ایک بٹا چھے ملے گا بھائی ہوگا ایک تو اس کو ایک بٹے چھے بہن ہوگی ایک تو اس کو ایک بٹے چھے فَإِنْكَانُ أَكْتَرَ مِنْ ذَالِكَ کہ اگر یہ ایک سے زیادہ ہوں فَهُمْ شَرَكَاءُ فِي الصُّلُسْ تو یہ سب ایک بٹے تین میں شریک ہوں گے یعنی ایک بٹے تین اس پورے مجموعے کو ملے گا سب آپس میں برابر برابر لے لیں گے جیسے یہ ہے نا اَخْلِعُمْ ہے اُخْتِلِعُمْ اس کو ہم نے ایک بٹے تین دیا اب ایک بٹے تین میں یہ برابر برابر لیں گے ایسا نہیں کہ اس کا جو ہے دو حصہ کر دیں اس کا تو یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر بارہ یہ اِخْوَالِعُمْ کے بارے میں ہے یہ آیتِ کلالہ ہے لیکن اس آیتِ کلالہ میں جس بھائی بہن کا ذکر ہے اس سے کون بھائی بہن مراد ہے اِخْوَالِعُمْ اور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ایک اور آیت لکھی تاہر نیچے آیتِ کلالہ اس میں جو بھائی بہن ذکر ہے نا وہ اِخْوَالِعُمْ نہیں ہے وہ اِخْوَالِعُمْ ہیں یعنی سگے بھائی بہن یا باپ شریک بھائی بہن تو یہ دونوں آیتیں آیتِ کلالہ ہیں یہ ذہن میں رکھیں گی جو پہلی آیتِ کلالہ ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر بارہ اس آیتِ کلالہ میں جس بھائی بہن کا ذکر ہے اس سے کون مراد ہے اِخْوَالِعُمْ اور اسی آیت میں یہ ذکر ہے کہ میت کلالہ ہونی چاہیے یعنی اگر میت کے اصول میں کوئی مذکر ہوا یا فرو میں کوئی بھی ہوا تو یہ لوگ محجوب ہو جائیں گے اور اسی آیت میں کیا ہے کہ امیت کلالہ ہے اور اس کا بھائی یا بہن ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو ایک بٹ اچھے فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا سُدُس ایک بٹ اچھے ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہیں فَإِنْكَانُوا اَكْتَرَ مِنْ دَالِكَ اگر ایک سے زیادہ ہیں فَهُمْ شَرْقَعُ فِي السُلُس تو سب سلس میں شریک ہوں گے تو یہ ہو گیا اخوالِ اُمْ کا حصہ اور اسی میں آپ اختلِ اُمْ کو بھی آپ سمجھ گئے تو بھائی بہنوں میں یہ جو گروپ ہے اخوالِ اُمْ کا یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ مذکر ہوں یا مونس ہوں سب برابر ہیں اس گروپ کا جو مذکر ہے وہ مونس کے مقابلے میں ڈبل نہیں پاتا اخوالِ اُم میں جو مذکر ہے وہ مونس کے مقابلے میں ڈبل نہیں پاتا اور بہت سارے معاملات میں ان کی حالت الگ تھلگ ہوتی ہے اخوالِ اُم کی انہی میں سے ایک حالت یہ بھی ہے یہ سمجھ میں آگیا یہ ہم مذکر کو دیکھ رہے تھے بھائی بہنوں میں مذکر میں جو صاحبِ فرض تھا اس کو دیکھ رہے تھے لیکن ساتھ میں ہم نے بتا دیا ہے مونس کو بھی اختلِ اُم کو بھی کیونکہ اس کا اور اختلِ اُم کا سب سیم ہیں تو ایک ہم دیکھ چکے مذکر کو اب مونس میں کون بچی مونس میں ایک تھی ہے اختلِ اُم اس کو تو اس کے ساتھ تم نے بتا دیا اب دو بچی نا کون دو بچی مونس میں اخت شقیقہ اور اخت لے اب تو پہلے دیکھتے ہیں اخت شقیقہ اخت شقیقہ کی کل پانچ حالتیں ہیں اخت شقیقہ کی کل پانچ حالتیں ہیں اور یہ پانچوں حالتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس میں کچھ نیا نہیں ہے اگر آپ نے دھیان سے سنا ہوگا تو ہم نے ایسی ترتیب سے پڑھا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بات آتی گئی ہے اور یہاں جب ہم پہنچے تو حالت کی ہوئی کہ ان کی ساری باتیں آ چکی ہیں تو ان کی پہلے حالت چونکہ یہ واسطے سے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلے حالت محجوب کیوں گی محجوب اب کون اس کو محجوب کرے گا وہ بتائیے اس میں ساری باتیں آ چکی ہیں اخت شکیہ کو کون محجوب کرے گا حوائد حج بیاد ہے اسی میں ساری باتیں ہیں اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی باتیں آتی رہی ہیں تو اخت شکیہ کو کون کون محجوب کرے گا بیٹا بیٹا محجوب کرے گا تھیک ہے اور باپ محجوب کرے گا اور بیٹی محجوب کرے گی بیٹی نہیں ہوگی اختشکیہ کا کوئی بیٹی محجوب نہیں کر سکتا فارضی حصہ محجوب کر سکتا ہاں سبھی حصے سے اس لئے یہ کہہے کہ اس کو بلوکی نہیں کر سکتا تو باپ اور بیٹا ہو گیا تو آپ لکھ سکتے ہیں فورو یا اصول میں مذکر ہو فورو میں کوئی بھی مذکر ابن 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 بیٹا پوتا اصول میں کوئی بھی مذکر باپ دادا تو یہ سگی بہن محجوب ہو جائے گی یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا یہ حجب کے قائدے میں یہ بات آ چکی ہے کہاں پہ یہ بات آئی ہے آپ کے سامنے حجب کے چھے قوائد بتائے گئے تو ان چھے قوائد میں یہ باتیں آ چکی ہیں تو حجب کے جو چھے قوائد بتائے گئے ہیں ان میں کہاں یہ بات آئی ہے چھے قائدہ نا فورو کا اصول کا ہواسی کا فورو میں دو ہیں تو اس میں فورو میں مذکر کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ مذکر فورو کا مذکر اپنی گروپ میں دور کے مذکر اور تمام حواشی کو محجوب پڑھے گا تو جب یہ آپ نے یاد کر لیا تو یہ حواشی میں آتا ہے نا تو ابن تو محجوب پڑھے گا یعنی یہ بات آ چکی ہے آپ کے سامنے اور اس کے بعد میں آپ اصول کا قائدہ دیکھیں حجب کا اصول میں حجب کے دو قائدے بتائے گئے اس میں کیا ہے اصول کا مذکر اپنے گروپ میں دور کے مذکر اور تمام حواشی کو تو یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے نا اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے اس کے بعد باقی باقی پائے گی بہن اخت شاکی کا باقی پائے گی یعنی تعصیب کی حالت آسیب ہو آسیب ہو تو یہ باقی پائے گی اصبہ بالغیر آسیب کون ہو سکتا ہے اخت شاکی کا یعنی اخت شاکی اخت شاکی کے ساتھ لِذَكْرِ مِسْلُحَزِّلْ انسان کے تحت اس کے باقی پانے کی ایک اور شکل ہے ہاں یہاں بھی لکھیں آپ باقی لیکن اصبہ مالغیر کی شکل یہ آئین نیم لکھا ہے مختصر طور پر اصبہ مالغیر سمجھیں اصبہ مالغیر کب ہوگی جب خورو میں مونس ہو یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے دیکھیں دوسری بات بھی پہلے آ چکی ہے آئی ہے نا اصبہ کی بحث میں آئی ہے نا اور یہ بات بھی آ چکی اصبہ ہی کی بحث میں آئی ہے اصبہ مالغیر آپ کو بتایا کہ اخت شاکی کا فرحی مونس کے ساتھ آئے تو اصبہ مالغیر ہوتی ہے دیکھیں یہ تینوں حالتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور آپ یہ جو ترتیب ہے نا وہ ذہن میں رکھیں خورو یا اصول میں مذکر ہو یعنی آسیب ہو یہ بھی نہیں ہے پہ پھر اس تیسری حالت پر آنا ہے تو تیسری حالت پر آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ دونوں حالتیں نہ ہو تو یہ تین حالت ہوگی چوتھی کیا ہو سکتی ہے آپ کو بیٹی کی حالت بتاتی تھی کہا گیا تھا بیٹی کے جو تین حالت ہے ایک آسوا بلگیر کی اور ایک دو بٹے تین پانی کی اور ایک ایک بٹا دو پانی تین حالت ہوتی نہ ایک آسوا بلگیر یعنی باقی پانی کی اور ایک دو بٹے تین جب بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں اور ایک بٹا دو جب بیٹی اکیئے تو بیٹیوں کی یہ تین حالت آپ ہمیشہ یاد رکھیں بہت ہی پختہ قرآن میں بیٹیوں کی تینوں حالت ایک ساتھ ذکر ہوئی کیا کہ بیٹی اور بیٹا ایک ساتھ ہوں تو کتنا ملے گا آسوا بلگیر یعنی دو مونس کو جو ملے گا اتنا ایک مذکر کنے لگا اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو دو بٹے تین اور اگر ایک ہو تو کتنا ایک بٹے دو ملے گا آدھا ملے گا تو وہی دو حالت اس کی بچتی ہے دو بٹا تین تعدد یعنی اخت شکی کے ایک سے زیادہ ہو اور پھر ایک بٹا دو انفراد اکیلی ہو اب اس کی مثال بھی دیکھ لیں آپ ایک آدمی ہے مر گیا اس کی بیوی ہے اس کی ماں ہے اس کے باپ ہے اس کا بیٹا ہے اور اس کی بہن ہے اخت شکی کا ڈی وی کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹھ کیونکہ بیٹا موجود ہے ماں کو کتنا ملے گا ایک بٹے چھے بیٹا موجود ہے باپ کو کتنا ملے گا ایک بٹے چھے بیٹا موجود ہے بیٹے کو کتنا ملے گا باقی اخت شکی کا کو بلوک کون کون بلوک کر سکتا ہے یہ بھی اور دو لوگ ہیں نا بلوک کر دیں گے بیٹا بھی اور باپ بھی اور اگر دیکھیں باپ نہیں ہے صرف بیٹا ہے زوجہ کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹھ اوم کو ایک بٹے چھ بیٹے کو باقی یہ بلوک کون بلوک کرے گا بیٹا تو کوئی بھی ہو فرو کا مذکر ہو یا حصول کا مذکر ہو اختشاقی کا بلوک ہو جائے گی اور دوسری مثال دیکھیں آپ زوج اس کی ہے ماں اس کا ہے سگا بھائی اور اس کی ہے سگی بہن شاہر کو کتنا ایک بٹا دو کیونکہ اولاد نہیں ہے ماں کو کتنا ایک بٹا چھ کیوں ایک سے زیادہ ہے بھائیوں کی تعداد ایک سے خوا کی تعداد ایک سے زیادہ ہے ان دونوں کو باقی باقی ملے گا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے بھائی کی دلیل تو آپ کے سامنے آ چکی ہے نا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ اولا کوئی اور نہ ہو کریبی بھائیوں تو اس کو مل گیا حدیث سے یہ بہنیں اخت شکی کا اس کے ساتھ دی باقی با سکتے اس کی دلیل کیا ہے وہ آیت ایک لالا دوسری تو سورہ نیسا کے آخر میں اس میں اللہ کیا خرماتا ہے وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نیسا کی بلکل آخری آیت ہے اس کی دلیل تو سورہ نیسا کی آخری آیت کی وجہ سے ہم کیا ہے باقی دے رہے ہیں یعنی ان کو باقی ملے گا اور اسی مثال کو دیکھیں شوہر ہے ماں ہے اور بیٹی ہے اور ہے اخت شکی کا شوہر کو ایک بٹے چار کیوں بیٹی موجود ہے ماں کو ایک بٹے چھے بیٹی موجود ہے بیٹی کو ایک بٹا دو اکیلی ہے اور اخت شکی کا باقی اس کے ساتھ یہ اسبہ مال گئے بیٹی ہے اس کے ساتھ یہ باقی پا جائے گی اور دیکھیں آپ مثال ایک آدمی مر گیا اس کی ہے بیوی اس کی ہے ماں اس کی ہے بیٹی اور اس کی ہے سگی بہن اور اس کا ہے ایک آخ لے اب بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹ کیوں یہ بیٹی ملے ماں کو ایک بٹے چھے بیٹی کو ایک بٹے دو بہن کو باقی آسبہ مال غیر آخ لے اب کو کتنا ملے گا کون بلوک کرے گا کون بلوک کرے گا اخت شکی کا بلوک کرے گا کیوں کیونکہ اخت شکی کا جب آسبہ مال غیر بنتی ہے تو آخ شکی کے جگہ پہ آ جاتی ہے اخت شکی کا آسبہ مال غیر بنتی ہے تو آخ شکی کے جگہ پہ آتی ہے اس لئے یہ بلوک کر دے گی آخ شکی کے جگہ پہ پہنچ جاتی ہے تو جب باقی وہی لے لے گی تو اب بچا کیا اس کی لئے اس لئے یہ بلوک ہو گیا جب باقی لینے والی وہ پہنچ گی اب اس کو کہاں سے ملے گا تو اس لئے یہ بلوک ہو جائے گا اس لئے یہ ذہن میں رکھیں یہ بلوک کا یہ شکل یہ مونس ہے نا کیونکہ ہواشی میں جو آپ کو حجب کے قواعد بتائے گئے ہیں اس میں کہا گیا نا ہواشی کی کوئی مونس کسی کو بلوک نہیں کرتی لیکن اخت شاکیق کا جب اسوا مال غیر ہو تو اک شاکیق کی جگہ پہ آ جاتی اس لئے وہ بلوک کرے گی ان سب کو جن کو اک شاکیق بلوک کرتا ہے تو کوئی نیچے کا کوئی بھی ایسی بھی چچا ہو کوئی بھی ہو سب کو بلوک کر دے گی آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اس کی ماں ہے اور دو اخت شاکیق اور ایک ام شاکیق چچا ہے بیوی کو کتنا ایک بٹے چار ماں کو ایک بٹا چھے کیونکہ یہ ڈبل ہے دو بہنوں کو کتنا دو بٹا چین چچا اور اگر اسی میں آپ دیکھ لیں اسی مثال میں ایک ہی اخت شاکیق کا رکھیں ایک کتنا ایک جو جا کو کتنا ملے گا بیوی کو ایک بٹے چار ماں کو ایک بٹے تین کیونکہ یہ ختم ہوگے نا ایک اخت شاکیقہ کو ایک بٹے دو ہم شاکیق کو باقی بچے گا تو اخت شاکیقہ میں کچھ بچا نہیں آگے ہم دیکھتے ہیں اخت لے اب ایک اکیلی عورت بچیے اس کی پانچ نہیں چھے حالت ہوتی ہے اخت لے آپ اخت شاکیقہ کی پانچ حالتیں آپ کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے بیٹیوں کو سامنے رکھ کے یاد کریں کہ جو تین بیٹیوں کی حالت ہے وہی اس کی یہ تین یاد ہو گیا ایک حجب کے بارے میں یہ سوچ لیں یہ واسطے سے اس لئے بلوک بھی ہوگی پھر وہ بلوک کی ساری شکلیں کتنا ہو گیا چار اور ایک اسبا مال غیر والا کہ جب یہ معنیس کے ساتھ آتی ہے تو اسبا مال غیر بنتی ہے وہ عبداللہ بن مسود رزیلون کی حدیث یاد کر لیں وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں تو اس سے آپ کو یہ اسبا مال غیر کی شکل بھی یاد رکھیں تو یہ پانچ حالتیں تین بیٹیوں والی ایک محجوب کی اور پانچ بھی اسبا مال غیر کی عبداللہ بن مسود رزیلون کی حدیث والی حالت ہے وہی پانچوں اس کی بھی ہیں وہی سیم ایک تھوہ بڑھتی ہے تو پہلے ہم وہ پانچوں دیکھ لیتے ہیں وہی لئے حالت محجوب کی محجوب اور اس کی بھی ساری حالتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں بس ہم کوئی ترتیب سے اس کو پڑھنا کریں کون کون بلک کرے گا اس کو پرو یا اصول میں مذکر ہو ایک ہو گیا اس کا بلک کرنے والا اور کون بلک کر سکتا ہے حجب کے خواہد کی روشنی میں آپ بتا سکتے کون کون بلک کر سکتا ہے ہاں اور کون بلک کرے گا اخت شکی کا جب اصبہ عمال گئے بنے تب وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور کون اور کون بلک کرے گا ہواشی میں دیکھے لکھا ہوا ہے کہ ہواشی کا مذکر دور کے تمام مذکر مونس ہواشی کو بلک کر دیتا ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی ہے اختلیب سے پہلے مذکر ہوشی میں کون ہے اک شکی اس کو بلک کر دیتا ہے اک شکی بھی بلک کرے گا اور جو آپ نے کہا اخت شکی کا جب اصبہ مال غیر بنے اخت شکی کا جب اصبہ مال غیر بنے تو یہ بلک ہو جائے گی ایک اور صورت ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اس سے پہلے دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہے باقی اصبہ بلغیر آسیب موجود ہو یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں اصبہ بلغیر باقی جب آسیب موجود ہو آسیب کون ہوگا اختلیب کا آخلیب ہوگا ایک اور اس کے باقی پانی کی حالت ہے اس کو اصبہ مال غیر ہے ایسا کر دیں اصبہ مال غیر کب بنے گی ہے فرو میں وانس ہو اور پھر باقی ہوئی دو بٹے تین تعدد اور ایک بٹے دو افراد جب اکیلی ہو ٹھیک ہے دیکھئے جناب یہ ایک دو تین چار پانچ ایک تھڑا رہ گیا اس کے بعد میں یہ پانچ حالتیں یہ محجوب ہو جائے گی اگر فرو یا اصول میں کوئی بھی مذکر ہو یہ پہلے آپ مثال پر چکے جیسے ایک آدمی مر گیا اس کی ہے بیوی اس کی ہے ماں اس کا ہے باپ اس کا ہے بیٹا اور اختلے اب زوجہ کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹھ ام کو ایک بٹے چھے باپ کو ایک بٹے چھے بیٹے کو باقی اختلے اب کون یہ بھی دونوں اور اگر ہم باپ کو ہٹا دیں باپ کو ہٹا دیں تو بھی باقی اسی کو ملے گا اور یہ بلک ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم ہے اور اخت شکیق ہے کون اخت شکیق ہے اور اخت لے اب اور اخت لے اب ماں کو کتنا ایک بٹے چھے بہت سارے بھائی ہیں اخت شکیق کو باقی یہ دونوں بلک کون بلک کرے گا اخت شکیق بلک کرے گا اور اخت شکیق کا کیا آپ مثال پڑ چکے ہیں اخت شکیق کا اسبا مال غیر ہو تو جیسے اس کو اخت لے اب کو بلک کرتی ہے ایسے اخت لے اب کو بلک کرتی ہے اخت لے اب کو بلک کرنے کی مثال دیکھ چکے ہیں نا کوئی مثال یہ بھی سمجھ لیں یہ اکتے شکی کا بلوک کر دیتے ہیں اب دیکھیں ہم اگر یہ صورت ہو زوجہ کو کتنا ملے گا ایک بٹے زوجہ کو ایک بٹے چار ماں کو ایک بٹا چھے اور ان دونوں کو باقی آسوا بل غیر باقی اور اگر آخلے اب نہیں ہے بنت ہے لڑکی زوجہ کو ماں کو بیٹی کو اس کو باقی ملے گا اور اگر دو ہے زوجہ کو ایک بٹے چار ماں کو ایک بٹے چھے ایک بٹے چھے ایک بٹے چھے اپ کو دو بٹے چھے اور اگر اس کو ہم نے ایک کر دیا تو ایک بٹا اکھت لے آپ کو دو اور اس کو بھی بدلنا ہوگا ایک بٹے چھے کو ایک بٹے تین کرنا ہوگا یہ دیکھ لے آپ پوٹیوں کا مسئلہ ابھی پوٹیوں کا مسئلہ ذہن میں رکھیں نیچے کوئی پوٹی ہو اور اوپر بیٹی کو صرف ایک بٹے دو ملا ہو تو گویا کی پورا سلسین بیٹیوں تو نہیں گیا تو وہ ایک بٹے چھے نیچے والی کو دے دیتے ہیں تو ایسے ہی بہنوں کا حصہ بھی سلسین ہے کتنا ہے سلسین ہے دو بٹا تین تو اوپر اگر کوئی اخت شکی کا ہو یہ تو اخت لیاب ہے نا اوپر اخت شکی کا ہو تو ایک بٹا دو پائے گی وہ ایک بٹا دو ملے گا نا اس کو اور پھر نیچے اگر کوئی اخت لیاب آ جائے تو گویا کی ایک بٹا دو یعنی دو بٹے تین میں سے ایک بٹے چھے بچ رہا ہے جیسے وہاں ہم بیٹی سے بچا ہوا پوٹی کو تھما دیا تھے ایسے یہاں جیسے ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اخت شکی کا ہے اور اخت لیاب ہے اخت لیاب ہے عام شکی ہے چچا ہے بیوی کو کتنا دیں گے ایک بٹے چھار اخت شکی کا کو ایک بٹا دو اخت لیاب کو ایک بٹا چھے دیں گے کیونکہ سلسین مکمل کرنے کی سلسین مکمل کرنے کی اور باقی اس کو دے دیں گے یہ سمجھ میں آگیا کیا لکھ دیں گے ایک بٹا دو پانے والی اخت شکی کا ہو اخت شکی کا ہو تو اس کو ایک بٹے چھے ملے گا ایک چیزہ اور رہ گئی ہے اگر آپ اس میں گھوڑ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کبھی کبھی یہ اخت لیاب کے محروم ہونے کی ایک شکل اور بھی ہو سکتی ہے جیسے بین تلیب نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محجوب ہونے کی شکلیں آپ کو بتائی گئے تھیں لیکن ایک محروم ہونے کی بھی شکل تھی کہ جب اوپر کی بیٹیوں کو دو بٹے تیم مل جائے تو نیچے پوتی بٹی رہ جائے گی اس کو کچھ ملے گا محجوب نہیں ہو رہی کوئی محجوب نہیں کر رہا ہے محروم ہو رہی تو ہم نے اس کو بھی شامل کر دیا تھا محجوب کے اس میں تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ اگر اوپر دو اخت شکی کا ہو اور نیچے اخت لیاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی محجوب کرنے والا نہ ہو لیکن چونکہ دو بٹے تیم ختم ہو چکا اس لئے یہ محروم رہ جائے گی یہاں یہ لکھ سکتے ہیں سرگی بہنوں میں دو بٹے تیم ختم ہو جائے ہے نا اور اخت لیاب کا آسیب نہ ہو کیونکہ اگر اس کا آسیب ہوا تو پھر وہ اپنے اس میں لے لے گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے زوجہ بیوی اور دو اخت شکی کا اور ایک اخت لیاب اور ایک ام شکی زوجہ کو کتنا ایک بٹے یہ دو اخت شکی کا سگی بہن کو کتنا دو بٹے تین اخت لیاب کو کچھ نہیں ختم ہو باقی اس کو لیکن لیکن اگر یہاں پہ آخ لیاب ہو آخ لیاب ہو پھر کیا ہوگا ان دونوں کو باقی کیونکہ اب جو اخت لیاب ہے وہ اصبہ بن چکی ہے اب اگر یہاں ہوگا کون اب شکی یہ بلوک ہو جائے گا یہ دور ہو گیا سمجھ رہے یہاں تک سب ختم ہو چکا اصبہ بھی ختم ہوگے اصاب الفروض بھی ختم ہوگے فرائض میں ساری بحث یہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو بحث ہے وہ اصل میں حساب و کتاب کی ہے موسیقی کی ہے جو سب کو سویدیگو جو سب کو رائعه حساب و کتاب کی موسیقی کی ہے موسیقی